اسلام علیکم آج میں اپنے کچھن میں مٹن کی ایک رسیپی بنا رہی ہوں جس کا نام ہے مٹن سپائسی ویڈ سٹرپ گرین چیلیز یہ بہت مزیدار رسیپی ہے بہت مزیدار مٹن بنتا ہے یہ یونیک رسیپی ہے اس کے لئے میں نے یہ تقریباً 1 کیجی مٹن لے لیا ہے اس کو میں نے 1 ٹی سپون ادر گلیسن ڈال کر نمک ڈال کے اور تقریباً 2 گلس پانی میں میں نے اسے بوائل کیا ہے اتنا بوائل کیا اس میں تقریباً 1 کف یخنی رہ جائے اس کیا سٹاک رہ جائے مسالوں میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں یہ جو ہے ریڈ چیلی ہے 1.5 ٹی سپون ادر گلال مرچ ہے 1.5 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون کرنے تھوڑی سی تیز ہوتی ہے زیادہ نہیں اور یہ زیرا ثابت لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون کرش بلیک پیپر لی ہے کٹیوی کالی مرچ 1 ٹی سپون تقریباً 1 ٹی سپون بھرکے میں نے ہردی پاوڈر لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے یہاں پساوہ دھنیا لیا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ میں سابت لائچی ہے کالی 3-4 لونگیں ہیں سابت 7-8 یہ کالی مرچیں ہیں 2-3 یہاں تکڑے ہیں دارچینی کے ادھر لیسن کا پیس لیا 1 ٹی سپون اور نمک ہزوزائی کا دہی لیا ہے اور تقریباً 3 چاپٹ میں نے یہاں ٹاماٹر لیا ہے یہ تقریباً 1 پیالی بن رہا ہے دہی آدھی پیالی ہاف کپ میں نے اس میں دیل لیا ہے آئیے ریسیپ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے ہاف کپ میں یہاں ویل ڈال رہی ہوں یہ پیاز ہے فرائیڈ پیاز ہے تقریباً 2 میڈیم سائز میں نے لے لی ہیں سب سے پہلے میں اس میں یہ ہی ڈال دیتی ہوں فرائی ہے اس لئے اس کو فرائی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پہلے ہم یہ مسالہ سا کرتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بنا لیتے ہیں اس کی گریوی مٹن سپائسی بنا لیتے ہیں پھر ہمیں آپ کو اس کا گرین چیلی سٹف بتاؤں گی اس کا کیسے بھر کے ہم نے اس کو اوپر سے سرف کرنا ہے یہ پیاز تو میری ہوئی نہیں ہے میں ادھر لسٹر ڈال دیتی ہوں اس میں ڈیبل سپون اور ساتھ ہی میں یہاں جو تھوڑا سا گرم مسالہ کھڑا یہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں جیسے یہ ہو جائے دس چند سیکنڈ توڑے چیس کی ہمک نکل جائے تک لیسون سے اس میں یہ ٹام آٹر آپ کو بتائیتے ہیں پیالی بھر کے یہ ڈال دوں گی تو بھوننا اچھی طرح دس چند سیکنڈ پھون لیں پھر مسالے کے ساتھ بھی یہ ٹام آٹر میلٹ ہو جاتے ہیں ساتھ اس میں مسالے جائیں گے یہ سارے جو بھی آپ کو بتائیں میں نے جتنے بھی یہ نمک سمیت اس کو بھوننا ہے تقریباً دو منٹ یہ دیکھئے دو منٹ تقریباً میرا مسالہ یہ بھون گیا ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مٹن ہے اس میں سٹاک ہٹا کے یہ سب سے پہلے یہ جتنا بھی ہے گوشت ایس میں یہ ڈالنا ہے اس ٹاک ہم بعد میں ڈالیں گے بالکل لاسٹ میں جب یہ بھون جائے گا ہم میں دم لگانا ہوگا جب ڈالیں گے سارا آپ جتنا بھی گوشت ہے یہ لے لیں اس کو خوب اچھی طریقے سے ہم نے پانچ منٹ بھوننا ہے تاکہ اس مسالے کے ساتھ جو بھی نیک ہوتی ہے مٹن میں وہ ختم ہو جائے یہ مٹن بھونتے ہوئے تقریبا مجھے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو مزید پتنے رکھیں گے گلاب ہے گوشت میں تھوڑا سا مسالے پک جائیں اس کو میں ڈھکوں گی تقریبا اسے دس منٹ پکاؤں گی آٹھ منٹ دس منٹ تکیئے یہ تھوڑا بہت گوشت کا ہوگا تو وہ اس میں پک جائے گا ملتے ہیں آپ سے دس منٹ بعد سپائسی مٹن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں اسٹف گرین چیلی بھی بنانی ہے تو اسٹف گرین چیلی بنانے کے لئے میں نے تقریباً 1 فور ٹی سپون میں نے یہاں لیا ہے لال مرش پاودر کیونکہ پہلے سے ہی مرش تکھی ہے تیز ہے اور یہاں میں لے رہی ہوں یہ تقریباً 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ لوں گی اس میں نمک ہوتا ہے لہذا میں اس میں نمک نہیں ڈالوں گی ہم چوٹ پاودر لوں گی تقریباً 1 ٹی سپون آپ کو لیمن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے سے کھٹا ہوتا ہے اور یہ جناب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو چاہیں تو آپ اس کو بلکل ڈرائے بھی بھر سکتے ہیں میں ڈرائے نہیں بھروں گی میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا گیلا بھی جیسے ویٹ بھی بھر سکتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ڈرائے میں نکل جاتا ہے نا باہر سارا یہ جتنا بھی مسالہ ہم بنا رہے نا بلکل تھوڑا سا آپ اس میں ڈالیں بلکل گاڑا گاڑا نا ایسے اور پھر آپ اس کو بھڑ لیں یہ جو مرچے ہیں میرے پاس دونوں طریقے کی ہیں موٹی والی بھی ہیں اس میں میں اس کو بھڑ لوں گی اچھی طریقے سے بھڑ لیں یہ دیکھئے میں نے سارے یہ سٹف کر لی ہیں مسالے میں اور یہ میں لاس میں بلکل جب میرا یہ بن جائے گا تو میں لاس میں صرف دو منٹ کے لئے اس کے اوپر دم اس کو دم پر ڈالوں گی تاکہ اس کی خوشبو آئے اور ہمیں دس منٹ ہو چکے ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیسا ہے میٹ یہ دیکھئے یہ دھنے والی پوزیشن پر آ گیا ہے یہ دیکھئے اب میں اس میں جو میرا دہی ہے میں نے بتایا آپ کو تقریباً چار سے پانچ چمچ مطلب یہ ہاف پیالی ہے یہ ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس میں جو بھی کچھا پان ہو وہ بھی نکل جائے اور دہی کا پانی بھی جبتا خوش ہو جائے اور یہ بھون بھی جائے آپ کا خوش یہ خوب اچھی طرح بھونے دیکھئے اس میں دھلکل کا پانی ریلیز ہونے لگیا ہے دہی کا دیکھئے یہ تقریباً بھون گیا ہے مجھ سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو یخنی آپ کو بتائی کی سٹوک تکیباً ون کپ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ یہ بھونتے رہیں تاکہ اس میں یخنی کا ٹیسٹ بھی آئے کیونکہ ہم نے شوربہ نہیں لگا نا اس میں یہ گریوی سٹائل ہے مطلب تھوڑا بہت زیادہ نہیں جیسے اتنا تقریباً ہو تو یہ میں لاسٹ میں جو تھوڑا سا ہے آدھا کپ یہ چھوڑ دوں گی مطلب تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں بھونتی رہوں گی مطلب ہو چھوڑا چھوڑا ہے اگر اس کی ہیک آپ کو دور کرنی ہے تو گوشت ہو کر اگر اگر ایک 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 گوشت ہے تو ایک ٹیبل سپون آپ نے سرکر ڈال کے اس کو تھوڑا دیر رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوسری ہوئی پھر اس سے جب پھر کھون کھا جو بھی ہیک ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے کھانوں میں نہیں آئے گی ہیک ہمیں اچھی نہیں لگتی کھانوں میں جتنے بھی اچھے بنے میں ہوں مٹن ہو چکن ہو یا بیو ہو یا لیم کا گوشت ہو بلکل بھی اس میں ہی ہمیں پسند نہیں ہے کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ یہ کیجئے گا خوب اچھی طرح بھونے اور میں بہت بھونتی ہوں کھانے کو میری بہت یہ شروع سے بس جب سے میں کھانے بنا رہی ہوں میری ایک نیچر ہے کہ میں جب یہ رہی اچھی طرح گوشت گل جاتا ہے ٹینڈر ہو جاتا ہے مسالوں میں ایک جاند جاتا ہے اس کے بعد بھی میں پانچ سے سات منٹ تقریباً گوشت کو بھونتی ہوں تھوڑی بہت بھی اس میں ہی کو گی مسالے میں یہ گوشت میں ختم ہو جاتی ہے پچے پنگی دیکھئے مجھے تقریباً سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے بھونتے آپ کو بتایا تھا آدھا کپ میرے پاس یہ چھوڑی سات منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی جو میں نے سٹاپ گرین چیلیز رکھی ہوئے وہ ڈال کے دو منٹ مزید دم دوں گی یہ مجھے تقریباً چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس پر جو مرچیں آپ کو بتائیں تھی میں نے اس میں یہ ڈال دینی ہے اور اس کو دو منٹ مزید دم دینا ہے اس کو چمچ نہیں چلانا بس ایسے طریقے سی آپ نے دھکنا ہے دو منٹ کے لیے یہ دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے سے دم دیئے وے دیکھتے ہیں کیا حال ہے مرچ کا یہ دیکھئے بہت زیادہ یہ چار منٹ میں پانچ منٹ میں بلکل نہیں ہے ایسے ہوئی کہ گلی بھی اچھی نہیں لگتی اس کو گھلانا نہیں ہے بس اس طریقے سے رکھنا ہے اس کا کلر خراب نہ مرچکانا تقریباً پانچ منٹ سے کم مجھے ہوئے ہیں چار منٹ ہوئے ہیں اور یہ تیار ہے میں آپ کو اس سے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتیوں تو تیار ہے ہماری مزیدار مٹن سپائسی وید سٹف گرین چیلی مجھے امید ہے آپ کو یہ ڈش بہت پسند آئے گی بہت ایسی ریسپی ہے اس کی اور بہت یونک ڈش ہے یہ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگی اور انشاءاللہ چیسی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ